بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں آپ پلائے ہوں یہ ہے مان سہرہ جہاں لوگ انگوائی کرنے آئے ہیں کوئی چھائے بنا رہا ہے کوئی کھانا بنا رہا ہے اور ہلہ گلہ کر رہے ہیں موج بستی کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کھلے پہاڑ ہے خونتا علاقہ ہے اور یہ بہت خوبصورت یہ ایک چھوٹا سا دریہ دہ رہا ہے جو کہ دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے دیکھ کہ کچھ ستاف اور شفاف پانی ہے ماشاءاللہ آئیے آپ بھی یہاں کا نظارہ کیجئے گا اور یہاں کے ماحول سے یہاں کے پہاڑوں سے پانی سے جنگلات سے لفت اندوز ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور دلکش پہاڑے انچے انچے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑے اور برف بھی پڑی ہوئے بعض جگہوں پر برف ہے اور یہ لوگ چھائے بنا رہے ہیں یہ دوست بھی ہے بڑی دودھ پتی چھائے ان لوگوں نے چھڑھائی ہوئے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں کا نظارہ کیجئے کتنا خوبصورت اور پیارا علاقہ ہے اللہ پاک نے ماشاءاللہ پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور یہ دوستو نے دیکھیں چھائے بنائی ہے بڑی ہی دودھ پتی اور کڑک چھائے بنائی ہے ماشاءاللہ کلر سے ہی پتا چلتا ہے کہ بہت ہی اچھی چھائے ہیں یہ دیکھیں دوستو اینچے بہت گہری کائی ہے اور انچے انچے پہاڑ ہے تو دیکھیں اور انجوائی کیجئے یہاں کا لفت اٹھائیے جی تو دوستو جو شہری لوگ ہیں جو شہر میں رہتے ہیں شہر کے شور و غلط سے پریشان ہو جاتے ہیں یا بوریت محسوس ہوتی ہے ان کو تو ان سے ان کے لئے یہ ایک سرپرائز ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو ان کو یہاں آنا چاہیے یہاں کا ماحول بھی دیکھنا چاہیے اور یہاں کے ماحول سے لفت اندوز ہونا چاہیے ٹھنڈی ہوائی چھلتی ہے ہر طرف سبزہ ہے پہاڑ ہے تو یہاں پہ ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اور انسان جو ہے یہاں پہ فریش ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے تو جن لوگوں کی چھوٹیاں ہو گئی ہے سکول کی تو ان کو یہاں آنا چاہیے اور یہاں کے موسم سے اور یہاں کے جو پہاڑ ہے جنگلات بغات سب سے جو ہے لطف اندوز ہونا چاہیے دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے اور بہت ہی مازہ آ رہا ہے تھنڈی اور تازی ہوا چلتی ہے یہاں پہ اور کافی سارے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے اور ان کا ذہن دل و دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بڑی بہت انچے انچے درخت ہے اور انچے گہری کائی ہے جہاں پہ گیت وغیرہ ہے لوگ کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو دوستو آپ ہی آئیے انجوائی کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ